بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد عزیزانِ گرامی قدر میں آج اس ویڈیو میں آپ کو روزے کے افطار کا صحیح وقت بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بکرا کی آیت نمبر 187 میں رشاد فرمایا وَقُولُوا وَشَرْبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَا مِنَ الْغَيْتَ الْعَيَاسُ وَمِنَ الْغَيْتَ الْسَوَادِ مِنَ الْفَجْرِ اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تم کو رات کی سیاہ داری میں سے صبح کی سوید داری میں سے نمائی فرق نظر نہ آجائے پھر رشاد فرمایا وَرَوْزَا پُورَا کر لیا کرو رات کے تک عزیزانِ گرامی قدر اس آیت میں جو لفظ اللیل ہے اس کا ترجمہ اشرف علی تھانوی نے اور محمود الاسن دیوبندی نے اللیل کا ترجمہ رات کیا ہے اور اگر آپ کے پاس ان کی تفسیر موجود نہیں تو آپ انٹرنیٹ سے پتہ محمد جلندری کا تردو ترجمہ پی ڈی ایف میں ڈونلوڈ کر کے اللیل کا ترجمہ رات دے سکتے ہیں اس طرح رات میں اور شام میں بہت فرق ہے شام میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور رات کی سیاہی چھا رہی ہوتی ہے اور رات میں سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے اور رات کی سیاہی چھا چکی ہوتی ہے اس طرح روزے کو صحیح وقت پر افتار کرنے کے لیے اس قرآن مجید کی آیت پر غروف فکر کرنا چاہیے اور اسی قرآن مجید کی مزید وضاحت کے لیے ایک حدیث پاک ہے کہ جو صحیح بہاری جلدول کتاب السیام میں موجود ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو رات کی طریقی ادھر مشرق کی طرف سے آ پہنچی ہے تو پس روزے کے افتار کا وقت آ گیا اسی طرح کی ایک اور حدیث مزید واضح الفاظ میں صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج دوب جائے مغرب میں اور رات اس طرف سے آ جائے یعنی مشرق کی طرف سے تو پس روزہ کھل چکا ہے سائم کا اس طرح کی ایک اور حدیث جو امام ترمزی نے اپنی کتاب جامعہ ترمزی میں روزے کے افتار کے وقت کے بارے میں ایک باب باندھا ہے اور اس کے زیل میں لکھتے ہیں کہ جب سامنے آئے سیاہی رات کی مشرق سے اور پیٹ موڑے دن اور غروب ہو جائے افتار تو تجھ کو روزہ کھولنا چاہیے امام ترمزی نے اپنی کتاب جامعہ ترمزی میں رسول خدا کی یہ حدیث نکل کر کے آسان اور عزیع الفاظ میں یہ بتا دیا ہے کہ روزہ کس وقت کھولنا چاہیے اہل فکر کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حدیث سے دو باتوں کا پتہ چاہ رہا ہے کہ ایک تو سورج مغرب کی طرح غروب ہو جائے اور دوسرا مشرق کی طرف سے رات کی سیاہی نمودار ہو جائے اس لیے اس بات پر اس ان حدیث پر بار بار اہل علم کو اہل فکر کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ان حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو تو روزہ افطار کر لینا چاہیے اسی ویے محبان اہل بیعت سورج غروب ہو جانے کے بعد بھی دس پندرہ منٹ میں دس پندرہ منٹ انتظار کرتے ہیں اور بعد میں روزہ افطار کرتے ہیں اسی کی بحث میں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت کرمایا کہ ہمیشہ لوگ بہتری کے ساتھ رہیں گے جب تک افطاری جلدی کیا کریں گے اس لیے کہ یہود افطار میں دیر کرتے تھے اب اس جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ وقت سے پہلے ہی افطار کر لیا جائے ملانا وحید زمان نے سنن ابن ماجہ کے حاشیہ پر یہ لکھا ہے کہ وقت آنے کے بعد پھر روزہ کھولنے میں دیر نہ کریں یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے ہی روزہ کھول ڈالیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہود کیسے روزہ کھولا کرتے تھے یہود روزہ کھولنے کے لیے تاروں کے نکلنائیں کا انتظار کیا کرتے تھے اور جب کہ اس کے برعکس قرآن مجیل میں اللہ نے یہ صاحب بتا دیا ہے کہ رات گے تک روزہ افطار کیا کرو جب تک رات سورج گروب نہ ہو جائے اور رات میں یعنی شاہی چھا نہ جائے تو تب تک روزہ افطار نہ کیا کرو سعودی عرب کی زہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد قلعہ رواس جی نے اپنی تحقیقی کتاب فقہ ابو بکر میں یہ لکھا کہ حضرت ابو بکر افطاری پر مغرب کی نماز کو مقدم کیا کرتے تھے اور ان کی رائے یہ تھی گنجائش ہے اس طرح کی ایک اور روایت یہ میرے ہاتھ میں کتاب موتا امام مالک ہے اس کے صفحہ نمبر دو سو میں یہ لکھا ہے کہ حمید بن عبد الرحمن نے روایت کیا کہ عزرت عمر اور رضی عثمان پہلے مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور پھر روزہ افطار کیا کرتے تھے اب ہر اہل فکر کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید نے کب روزہ افطار کرنے کا حکم دیا حدیث میں کس بات کا اشارہ مل رہا ہے اور عزرت ابو بکر عزرت عمر اور عزرت عثمان کا طرز عمل کیا تھا اس طرح سابقہ مفتی دار العلوم دیوبند محمد شفی نے اپنی کتاب اپنی تفسیر معرف القرآن میں لکھا کہ افطاری میں دو یا تین منٹ تخیر کرنا بہتر ہے اور ابو العالی مدودی نے یہ لکھا کہ آج کل لوگ سہری اور افطاری کے دونوں معاملے میں شدت احتیاط کی بنا پر کچھ بے جات شدت بڑھتنے لگے ہیں حالانکہ شریعت نے ان دونوں اقاد کی کوئی ایسی خد بندی نہیں کی جس سے چند سیکنڈ یا چند منٹ ادھر ادھر ہونے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جب راج کی سیاہی مشرق سے اٹھنے لگے تو روزہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو عزیز آنگرامی قدر اب اہل علم سے اہل فکر سے گزارش ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت کو مند نظر رکھ کر خود خدا کی حدیث کو پرخ ان پر غور فکر سوى 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 وسculo سوى سوى سوز سита سو سو um